بھارت کی جانب سے ازادی اظہار رائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے جس طریقے سے بھارتی فاشسٹ حکومت اپنے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے اسی طریقے سے اب بھارت پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہا ہے بھارتی میڈیا دراصل گودی میڈیا کہلاتا ہے یہ ایسا میڈیا ہے جو صرف نردر مودی سرکار کی تعریفوں کے پل بانتا ہے اور نردر مودی سرکار کو خوش کرنے کیلئے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے لیکن جب بھارت سرکار کو آئینہ دکھایا جائے ان کے ان تمام تر ظالمانہ اقتماد کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تو بھارتی سرکار اس پر حصہ کر جاتی ہے اور پھر یوٹیوب سے شکایت کر کے پاکستانی چینلز کو بند کرنے کی کوششوں شروع کرتی جاتی ہیں پاکستان کے بیس یوٹیوب چینلز پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور یہ تمام تر کام بھارتی سرکار اور خاص طور پر نردر مودی کی فاشس حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے یاد رہے کہ پاکستان میں کئی ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جو خاص طور پر بھارتی فیصلوں پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں اور ان پر خاص طور پر تنقید اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ بھارتی گودی میڈیا جس کا کام ان تمام تر فیصلوں پر بحث کرنا ہے اور نردر مودی سرکار کو خوش کرنے کے لیے سب پر آمین بول کر چھپ رہتا ہے پاکستانی میڈیا خاص طور پر پاکستانی سوشل میڈیا پر موجود یہ چینلز بھارتی سرکار کو خوب آڑے ہاتھ ہو لیتے ہیں جس پر اپنے نردر مودی سرکار خوصہ کر گئی یوٹیوب سے شکایت کی گئی اور پاکستان کے بیس چینلز جن کے ملینز آف سبسکرائبرز تھے انہیں بین کر دیا گیا ہے اس میں کئی ایسے گروپ شامل تھے جن کے پانچ سو میلین ویوز سے زائد ویوز سے اور اس کے علاوہ ان کے کئی میلین سبسکرائبر تھے ان چینلز کو بند کر دیا گیا ہے اور اب اگلا نمبر بھارت میں موجود ایسے چینلز کا بتایا جا رہا ہے جو خاص طور پر بھارتی سرکار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس میں خاص طور پر کئی بڑے چینلز کا ذکر بھی کیا گیا ہے جنہیں اب اگلے نمبر پر اس تمام طرح ظالمانہ اجدامات کا اور دسپاشیس حکومت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بھارتی سرکار جو اپنے میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے اب وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے پہلے محلے کے طور پر بھارت سرکار نے پاکستانی یوٹیوب انڈسٹری کے بیس چینلز کو یوٹیوب سے شکایت کر کے بین کروا دیا ہے